اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہنمانی سبسکراب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا ادھار ہم قرآن شریف پڑھنے کے لیے اپنے ملک میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں دس پندر آدمیوں کو بلاتے ہیں پھر انہوں کو کھانا وانا بھی کھلاتے ہیں ایسا کرو نا دو تین دفعہ بلا کے کھانا نہ کھلاؤ پھر دیکھو آتا ہے کوئی تو معنی یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے آتے ہیں نجائز اگر وہ مخلص ہیں کھانے کے بغیر پڑھیں یا اپنے گھر والوں کو کٹھا بٹھالو پڑھتے رہو یہاں کا جو گوشت ہوتلوں میں ملتا ہے بالکل جو باہر سے آتا ہے اس پر کوئی اعتباق نہیں بہرحال یہ گدے گھوڑے گا تو نہیں نا تمہارے ملک سے تو پھر بھی بیتے رہے گا وہاں تو گدوں کا اور کتوں کا کھلایا جاتا ہے ان کا تم نے اعتراض دیکھ لیا ہے باقی یہاں پہ ہوتلوں پہ آگئے ہیں اللہ عالم کیا پتا کیا نہیں ہے اس لیے ایک حدیث میں کتنی بڑی ریائت ہے حضور نے فرمایا کہ اگر شروع ہے کہ پتا نہیں کیا ہے تمہیں بسم اللہ و قل اللہ کا نام لے بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ اتنی کہ مر جاؤ لیکن بہتری یہی ہے جو متقی لوگ ہیں وہ پرہیش کریں رخصت الگ جید ہوتی ہے اتقا الگ جید ہوتی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے شوق بھی ہے تو چند آدمی ملکے اپنا بکرہ خریدو دیبے کرو پکاؤ کھاؤ شان سے مرگی خریدو خود دیبے کرو کھالو کچھ ضروری ہے کہ تم انہیں ہڑنوں کا کھانا پتا نہیں کس کس ملک سے آتا ہے وہ دیبے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا اگر چند دن سبزیاں کھالوگے تو کیا ہو جائے گا ہندو دیکھا نہیں سارے ویٹیڈین ہوتے ہیں وہ تو گوشت کھاتے ہی نہیں نا وہ بھی تو زندہ ہیں حدیث میں ہے کہ علاماتیں قیامت میں ہیں تو تم قیامت کی نشانی میں ہو اور کیا ہے عورت سے بڑی قیامت بھی کوئی ہے انہی عورتوں نے دنیا دباہ گار ڈالی ہے کلم میں جاؤ کیا ہوتا ہے ہوتلوں میں جاؤ سرویس دینے والی کون ہوتی ہیں ہر جگہ عورت ہے اب تو ماشاءاللہ میرہ تھن ریس بھی ہے اب کبڑی بھی عورتیں کھلتی ہیں ماشاءاللہ کرکٹ بھی کھلتی ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں انہی اللہ و انہی دعا کرو اللہ عورت بنائے لیکن عورت صالحہ بنائے مومنہ بنائے فالصالحات اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کیا ہے جو صالحات ہیں جو قانتات ہیں المسلمین ابل مسلمات والمومنین ابل مومنات والقانتین ابل قانتات ان میں تم آتی ہو تو پھر تم عورت ہو ورنہ تو تمہیں عورت کہلانے کا حق ہی نہیں لفظ عورت کا کیا بہنہ ہے وہ چیز جو چھپائی جائے تو جو ظاہر ہو وہ عورت کہا رہی عورت کیا ہوتی ہے عورت الرجلی مرد کی عورت کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر ذرا بھی ظاہر ہو ترماز نہیں ہوگی کیونکہ عورت ظاہر ہے تو عورت کا تو معنی یہ ہے وہ چیز جس کا چھپانا ضروری ہے اگر وہ ظاہر کر دی جائے تو عورت تو نہ رہی اگر آدمی کبرستان میں جا کے سلام کرے کوئی حد نہیں السلام علیکم یادار قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم لاہکون انتم الصابقون ونہل الاسر یغفر اللہ لنا و لکم بالکل